میں نے گودی میڈیا تو کبھی نہیں کہا ہے وہ میرا فریز نہیں ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے ریپورٹرز ہیں آپ کی اتنی گلتی نہیں ہے آپ پر کنسٹینٹس ہیں آپ کے جو مالک آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی بھاونا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ آ کے مجھے بولتے ہو جو آپ کو دیش کے بارے میں لگتا ہے میں جانتا ہوں تو میں آپ کی کریٹسیزم نہیں کر رہا ہوں جو میڈیا کا سٹرکچر ہے اس کی میں کریٹسیزم کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈپینڈنٹ میڈیا کی فیلوسفی ہے کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈپینڈنٹ انسٹیٹوشن کی فیلوسفی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر کانگریس پارٹی یہ کرنا بھی چاہے کہ ہم میڈیا کو مطلب جیسے آپ نے کہا اپنا بنا دو ہمارے میں وہ capability نہیں ہے ہم اس کو implement ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا سٹرکچر اتنا centralized نہیں ہے بی جی پی جتنا تو ہم انڈپینڈنٹ میڈیا چاہتے ہیں فیر میڈیا چاہتے ہیں اور جو میڈیا میں نفرت فیلائی جاتی ہے اور وہ فیلائی جاتی ہے اور جو میڈیا distraction کا role play کر رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھاشن میں کہا تھا جب کوئی جیب کترہ آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا دو تین لوگ آتے ہیں ایک دھیان کو ادھر لے جاتا ہے اور پھر جیب کاتی جاتی ہے تو inadvertently وہ آپ role play کر رہے ہو آپ لوگ نہیں بھر آپ کا جو structure ہے آپ لوگ distract کرتے ہو آپ لوگ کہتے ہو دیکھو ہندو مسلم اشوریہ رائے شاروک خان بولی ووڈ ٹندل کر ادھر دیکھو اور ادھر مطلب کسان کی لوٹ ہو رہی ہے چھوٹے بیا پاری مارے جا رہے ہیں inequality بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا role distraction کا role ہے آپ کا role watchdog کا role ہونا چاہیے جیسے ہم نے یہ ہم نے یہ جو آنکرے لگائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا actually یہ سب سے ضروری سوال ہے اشوریہ رائے سے شاروک خان سے یہ ضروری سوال ہے مگر آپ لوگ یہ پوچھتے نہیں ہو آپ کی غلطی نہیں ہے شاید آپ پوچھتے اگر آپ پہ مجھوڈلی بڑھتی جیسے مجھوڈا کیا کہ